راجدانی میں ہوئی چند منٹوں کی بارش نے نگر نگم کی پول کھول کر رکھ دی ہے اس وقت ہم ویدان سبا میں موجود ہیں ویدان سبا گیٹ نمبر ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں کی پانی یہاں پر کس طرح سے جل بھرا ہو ہے لوگ پیدل آ جا نہیں سکتے ہیں اور گاڑیوں کو بھی نکلنے میں کافی سمسیاں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ تصویریں جو ہے ویدان سبا گیٹ نمبر ساتھ کی ہے یہ ویدان سبا کا ایریا ہے یہاں پر بارش میں اس طرح سے جل بھرا ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ دوسری جگہوں کا کیا حال ہوگا یہ تصویریں آپ کو ہم دکھا رہے ہیں ویدان سبا کے باہر ساتھ نمبر گیٹ کی ہے یہاں پر جو جانے والے لوگ ہیں ان کو کس طرح سے جانا پڑ رہا ہے آپ ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں بارش کم ہوئی ہے پانی تھوڑا سا کہیں نہ کہیں نکلا ہے تو یہ حالت ہے اس سے پہلے بھی جو ہے وہ یہاں پر کئی بار جل بھرا ہو چکا ہے بارش میں لوگوں کو تمام طرح کی سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن فیلحال یہاں پہ پانی نکالنے کی کوئی بھی ویوستہ نہیں کی گئی ہے سرکشا کرمی گیٹ کے اس طرف کھڑے ہوئے ہیں اور آنے جانے والوں سے جو ہے وہ پاس چیک کرنے کے لیے ان کو پانی میں آنا پڑتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ تصویر بیان کر رہی ہے اپنے آپ میں کہ لکھنو کے جو پانی نکاسی کی بیوستہ ہے نگر نگم کی اس کا کیا حال ہے اور جو دوسرے علاقوں میں پانی بھرا ہوا ہے وہ کیسے نکالا جاتا ہوگا یہ دیکھنے والی بات ہے اپنے آپ میں کہ کتنی بیوستہیں چاک چوبن ہیں اور نگر نگم کتنا زیادہ مستحد ہے راجدانی میں ہوئی چند منٹوں کی بارش نے نگر نگم کی پول کھول کر رکھ دی ہے اس وقت ہم ویدان سبا میں موجود ہیں ویدان سبا گیٹ نمبر سات میں آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں کی پانی یہاں پر کس طرح سے جل بھرا ہو ہے لوگ پیدل آ جا نہیں سکتے ہیں اور گاڑیوں کو بھی نکلنے میں کافی سمسیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ تصویریں جو ہے ویدان سبا گیٹ نمبر سات کی ہے یہ ویدان سبا کا ایریا ہے یہاں پر بارش میں اس طرح سے جل بھرا ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ دوسری جگہوں کا کیا حال ہوگا یہ تصویریں آپ کو ہم دکھا رہے ہیں ویدان سبا کے باہر سات نمبر گیٹ کی ہے یہاں پر جو جانے والے لوگ ہیں ان کو کس طرح سے جانا پڑ رہا ہے آپ ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں بارش کم ہوئی ہے پانی تھوڑا سا کہیں نہ کہیں نکلا ہے تو یہ حالت ہے اس سے پہلے بھی جو ہے وہ یہاں پر کئی بار جل بھرا ہو چکا ہے بارش میں لوگوں کو تمام طرح کی سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن فلحال یہاں پہ پانی نکالنے کی کوئی بھی بیوستہ نہیں کی گئی ہے سرکشہ کرمی گیٹ کے اس طرف کھڑے ہوئے ہیں اور آنے جانے والوں سے جو ہے وہ پاس چیک کرنے کے لیے ان کو پانی میں آنا پڑتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ تصویر بیان کر رہی ہے اپنے آپ میں کہ لکھنو کے جو پانی نکاسی کی بیوستہ ہے نگر نگم کی اس کا کیا حال ہے اور جو دوسرے علاقوں میں پانی بھرا ہوا ہے وہ کیسے نکالا جاتا ہوگا یہ دیکھنے والی بات ہے اپنے آپ میں کہ کتنی بیوستہیں چاک چوبن ہیں اور نگر نگم کتنا زیادہ مستحد ہے کیمرمنٹ سورپ کے ساتھ سیما ابنکوی بھارہ سمچار لکھنو موسیقی